مطالبہ جائی ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے اور ہمارے قاتلوں کو فیل فور گرفتار کیا جائے بڑا جائز مطالبہ ہے پولیس بیٹا سمس نہیں ہو رہی جو ان کا ایک پیکج ہوتے ہیں ان کو دے کر وہ بلائش کر کے ان کو ملعبے کے خاموشی ہو گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ جو اعتجاج ہے یہ ان وہ شہدہ کے وہ رسا کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں نہ یہاں کوئی تنظیم ہے سب یہ شیعہ حیدر اقرار یہاں موجود ہیں یہاں پر بھی وہاں پر بھی نہ کوئی تنظیم اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہی ہے نہ کوئی اور گروپ اپنے آپ کو چیٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اوپن کر رہا ہے آپ کے علم ہے کہ یہ جو اعتجاج ہے یہ لمت اعتجاج ہے ہمارے پروہ میں پچھلے کافی عرصے سے شہادتوں کا سسلہ جاری ہے وہاں ٹارگٹ کیلنگ ہو رہے ہیں ایلی تشیر کی اس حوالے سے پچھلے ہفتے بھی ہمارے ایک ساتھی کو ایلی تشیر کو شہید کیا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی دو دن پہلے شہید کیا گیا ہے جس پر پروہ کے جو ان کے وارثین تھے انہوں نے اعتجاج وہاں کیا ہوا ہے لیکن کل پہ پورا دن وہ بیٹھے رہے ہیں رات کو کافی لیٹ آر میں انتظامیاں جو ہے ان کے پاس گئی ہے انہوں نے اس وقت یہی مطالبہ کیا ہے کہ جب تک آرمی نہیں آتی ہے اس وقت تک ہم بات نہیں کرتے کیونکہ پولیس جو ہے وہ نکام ہو چکی ہے ان لوگوں کو وہاں تحفظ دینے میں تو یہ ابھی علامتی اعتجاج ہم نے یہاں ڈیرہ سٹی میں شروع کیے تاکہ حکومت کو یہ احساس ہو کہ ایلی تشیر جو ہے ابھی تک زندہ ہیں اور اس طرح مختلف آقیات میں مختلف لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا صرف اس وجہ سے کہ وہ حسین حسین کرتے ہیں اور ازاداری کرتے ہیں صرف اس بیس پہ شہید کیا جا رہا ہے تو اس کو روکا جائے اور انتظامیاں ڈی ای خان کی انتظامیاں جو اس کو نکام ہو چکی ہے اب تک وہ فوری اس پہ اقدام کرے جو پروہ میں مسلسل ورداتیں ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کریں اور وہاں جو قتل غارت ہو رہا ہے اس کو وہاں پہ روکیں تو ابھی تک وہاں اس کیوں کے مین پروہ میں ہیں وارسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنازہ بھی تک وہاں پڑا ہو گئے ہیں کل سے تو جب تک وہاں پہ کوئی ان کا فائنل نہیں کرتے ہو سکتے تو یہ اعتجاج بھی جاری ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو امید ہے کہ رات تک پھارپور کے علاقوں میں اور مختلف جو ڈی اے خان کی تحصیلیں ہیں وہاں بھی اعتجاج شروع ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ مزید پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں سے رابطے ہو رہے ہیں وہاں بھی اعتجاج شروع کیا جائے گا